اسلام علیکم دوستو ٹریلر کے شروعات میں دکھا جاتا ہے کہ سلطان محمد کہتا ہے کہ قیام نے تخت کے لیے اپنے بھائی کو کھو دیا اور دوسری طرف حلیمہ خاتون دکھاتے ہیں جو وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں اور پھر سلطان محمد کہتا ہے کہ اب سیاست اور سیس کا وقت ختم ہو گیا ہے اور پھر سلطان محمد کہتا ہے اپنے وزیر سے کہ وقت آ گیا ہے کہ کفروں کے لیے دنیا کو جہنب بنا دیا جائے اور پھر جاندارلی صفائیوں کے سربراہ سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سلطان محمد ان سے تمہارے کیے کا حساب لے گا اور سلطان محمد اسے پکڑ کر سزائے موت سنا دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سردار حمزہ اپنے سردار کو مانے کی کوشش کرتا ہے اب کیا یہ حقیقت ہے اور سلطان محمد کہتا ہے کہ جس نے بھی غداری کی تھی اسے میرے قدموں میں لے کر آؤ اور پھر سلطان محمد کھلے میدان میں تمام غدار صفائیوں کو سزائے موت سنا دیتا ہے اور پھر ہمیں ایک آدمی دکھایا دیاتا ہے جو سلطان محمد کے پاس آتا ہے اب دیکھنے میں تو وہ ایلچی لگتا ہے لیکن سلطان محمد اسے مار دیتا ہے اور سلطان محمد کہتا ہے کہ ایک ہی سلطان ہوگا اور وہ ہے سلطان